دوستو ستر اسی کا دشک خوبصورت ابھی نیتریوں کا دور مانا جاتا ہے اس دور میں آپ کو ریکھا زینت امان ممتاز حیما مالنی اور جے پردہ جیسی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور ٹیلنٹڈ ایکٹریس دیکھنے کو ملیں گی ان میں سے کچھ ایکٹریس ایسی ہیں جنہیں سفلتہ کا دروازہ سنگھرش کی چابی سے کھولنا پڑا اور تب جا کر سفلتہ ملی اور کچھ کی قسمت ایسی ہوتی ہے کہ سفلتہ انہیں خود ہی کہتی ہے اور ایسے ہی لوگوں میں نام آتا ہے بولی ووڈ پر راج کرنے والی بندیا گو سوامی کا جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے گزرے زمانے کی مشہور اداکارہ بندیا گو سوامی کے بارے میں اور ساتھ ہی ہم آپ کو انٹڈیوز کروائیں گے ان کی فیملی سے اور نظر ڈالیں گے بندیا کے زندگی کے سفر پر جس کو لے کر وہ ہمیشہ چرچہ میں رہتی ہیں یقین مانیے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اور بنے رہیے ہمارے ساتھ انتھ تک بندیا کا جنم جنوری 1962 میں بھرتپور راجستان میں ہوا تھا بندیا نے اپنی پڑھائی آٹھویں کلاس تک ممبئی کے کونونٹ سکول سے کی اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی ان کو بچپن سے ایکٹنگ کرنے کا شوق تھا ان کے فلمی کریئر کی شروعات کا سارا کریڈٹ سپرسٹار بولی ووڈ ابنیتری ہیما مالینی جی کی ممی جیا چکرورتی کو جاتا ہے چودہ سال کی عمر میں ہی جیا چکرورتی کی ملاقات بندیا سے ایک پارٹی میں ہوئی تھی جو کی بندیا کے پڑوسی پیارے لال کے گھر پر تھی وہیں سے چکرورتی نے بندیا کو پسند کیا اور لے آئی اپنے ساتھ فلموں میں کام کرنے کے لیے انہوں نے 1976 میں اپنی پہلی فلم جیون جیوتی سائن کی جس کے پروڈیوسر مرگن کمارن تھے اور اس فلم میں بندیا بینیتا ویجی اروڑا کے ساتھ بطور ایکٹریس منی کی بھومی کا نبھاتی نظر آئیں اس فلم نے کچھ خاص کمال تو نہیں دکھایا بٹھ پھر بھی آپ اسے بندیا کے کریئر کی شروعات سمجھ سکتے ہیں کیونکہ بندیا نے ہار نہیں مانی تھی سن 1977 میں آئی فلم کھٹا میٹھا جس میں بندیا نے راکیش روشن اور پل پدمسی کے ساتھ کام کیا اور اس فلم کے آتے ہی بندیا بولی ووڈ میں مشہور ہو گئیں اور یہ ان کے کریئر کی بیسٹ مووی بھی کہی جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے گولمال، جے بی جے، دنیا داری، آنکھ کا تارہ، رام قسم، لالچ اور مجھے شکتی دو جیسی فلموں میں کام کیا اور اپنی دمدار ایکٹنگ اور خوبصورتی سے اپنی ایک الگ پہچان بنائی بندیا نے یوں تو کئی بڑے بڑے فلم ایکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے لیکن انہیں سب سے زیادہ وینود مہرہ کا ساتھ پسند آیا جو کی ایک لف سٹوری میں بدل گیا اور اس انٹریسٹنگ سٹوری کی شروعات فلم دادا سے ہوئی وینود مہرہ ایک چھوٹے سے رول کو بھی شاندار طریقے سے کرتے تھے بندیا کے ساتھ ریلیشن کو لے کر وینود مہرہ کافی سرکیوں میں رہے ایکچول میں ہوا یہ کہ وینود پہلے سے ہی شادی شدہ تھے مینہ بروکرا کے ساتھ ان کی ارینج میریج ہوئی تھی اس کے باوجود بھی وینود جی نے بندیا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بنائے رکھا جس کی جانکاری شاید کسی کو بھی نہیں تھی بتایا جاتا ہے جب تک اس لف سٹوری کا پتہ مینہ بروکرا کو لگا تب تک تو بہت دیر ہو چکی تھی وینود اور بندیا دونوں شادی کے بندھن میں بند چکے تھے اور پھر ایک ایسا بھی ٹائم آیا جب دونوں کو اپنا رشتہ بچانے کے لیے ایک ہوتل سے دوسرے ہوتل میں ٹھہرنا پڑا اور ان کارناموں کا سیدھا سر وینود کے کریئر پر پڑا جسے ڈوبنے سے پھر کوئی نہیں بچا پایا اسی بیچ بندیا نے بھی وینود کو تلاق دے کر الویدہ کہہ دیا کہا جاتا ہے کہ وینود کی تین چار شادیاں ہوئی تھیں جس میں ان کی کوئی بھی شادی سفل نہیں رہی اور اکٹوبر 1990 میں محس 45 کی عمر میں ہی ہارٹ اٹیک کے کارن یہ دنیا کو الویدہ کہہ گئے وہیں دوسری طرف بندیا کی لائف میں ایک اور ٹرننگ پوائنٹ دیکھنے کو ملا جب جے پی دتہ کی اینٹری ان کی لائف میں ہوئی بات کریں جے پی دتہ کی تو یہ ایک فلم رائٹر تھے اور دیش بھکتی جیسی فلمیں بنانا پسند کرتے تھے جے پی کا پورا نام جیوتی پرکاش دتہ ہے ان کا جنب انیس سوڈنچاس کو مہاراشتر میں ہوا تھا ان کے پتا سوارگی اوپی دتہ تھے جو پیشے سے فلم نرماتا تھے اور دیپک دتہ جے پی دتہ کے بڑے بھائی تھے جو وائیو سینہ میں کاریت تھے جے پی دتہ اپنی بارڈر ایلو سی، امراو جان، ریفیوزی جیسی فیموس فلموں کے لیے جانے جاتے ہیں انیس سو اٹھانوے میں جے پی دتہ کو بارڈر مووی کے لیے سروس ریشٹ نردیشک کا فلم فیر ایوارڈ سے سمبانت کیا گیا دیرے دیرے بندیا گوسوامی جے پی کو پسند کرنے لگی انیس سو پچھاسی میں انہوں نے جے پی دتہ سے جائپور میں شادی کر لی بتایا جاتا ہے جے پی دتہ امر میں بندیا سے لگ بھگ بارہ سال بڑے تھے جس کی وجہ سے شادی کافی سمیہ تک سرکیوں میں رہی جے پی جین پروڈکشن کمپنی کے اونر بھی ہیں ان کی دو بیٹیاں ہیں ندھی اور سدھی بندیا انہیں اجمیر شریف اور سدھی ونائک کا آشیرواد مانتی ہیں ندھی اور سدھی دونوں ہی اپنی ماں بندیا کی طرح بہت خوبصورت ہیں آئیے اب آپ کو ملواتے ہیں بندیا کی بڑی بیٹی ندھی دتہ سے ندھی بھی اپنی ماں کی طرح ہمیشہ سے ہی ایکٹنگ کی شوکین رہی ہیں اپنے آپ کو پروف کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہمیشہ رہتا ہے جس کے لیے انہیں ایک موقع کی تلاش تھی اور یہ موقع ملا انہیں بینوئے گاندھی کی فلم جی بھر کے جیلے سے ندھی کو اس فلم کے شورٹس کی ٹرک جے پی دتہ دیتے نظر آئے جے پی ندھی کے کریئر کو لے کر کافی سیریز رہتے ہیں اور اسے فل سپورٹ بھی کرتے ہیں ندھی کی شادی بینوئے گاندھی سے سات مارچ دو ہزار اکیس کو ہوئی اور ان کی شادی سے جڑا مزیدار قصہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی شادی راجستان کے جیپور میں اسی جگہ پر ہوئی جہاں دتہ جی نے بندیا جی کو پروپوس کیا تھا کیوں ہے نا زبردست کومبینیشن ایک سفل ڈیریکٹر کے طور پر پہچان بنانے والے بینوئے گاندھی کو ڈرنا منا ہے تیری میری کہانی فنہ تھوڑا پیار تھوڑا میجک اور غائب جیسی فلموں کے لیے جانا جاتا ہے بینوئے نے کالیج کی پڑھائی کے بعد آسٹریلیا میں فلم میکنگ سیکھی ان کی اپکمنگ مووی گھڑ چڑی ہے جو تیس دسمبر دو ہزار بائس کو ریلیز ہونے والی ہے جس کی شوٹنگ جیپور سے ہوئی تھی بندیا کی دوسری بیٹی کا نام سدھی ہے سدھی ندھی کی چھوٹی بہن ہے جو کی پروڈکشن کا کام کرتی ہیں بندیا کا کہنا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو ان کے سپنوں کو جینے میں مدد کرنے کے لیے ہاتھ آگے ہمیشہ کر کے رکھوں گی بندیا کے پتا وینو گوپال گو سوامی تھے انہیں ایانگر کی اپادھی ملی ہوئی ہے ایانگر تمیل پنڈیتوں کو دیا جانے والا ایک اپنام ہوتا ہے بتایا جاتا ہے انہوں نے بھی اپنی لائف میں ساتھ شادیاں کی تھی ان کی ماتا کا نام ڈالی گو سوامی تھا ان کے بھائی کا نام راجیف گو سوامی اور بہن کا نام پول تھا جو پیشے سے ائر ہوسٹیس تھی شادی کے بعد سن انیس سو سداسی میں آئی فلم میرا یار میرا دشمن بندیا کی آخری فلم تھی اس کے بعد بندیا نے فلمی جگت کو ٹاٹا بائے بائے کہہ دیا اور اپنے پتی جے پی دتا کے ساتھ فلموں میں انسار بندیا اب ممبئی میں اپنے پتی کے ساتھ خوشحال زندگی جی رہی ہے ویسے تو جے پی دتا کے ساتھ شادی کو لے کر بندیا ہمیشہ چڑچا میں رہی لیکن ایل او سی ایک ایسا ویواد تھا جس کے چلتے بندیا ایک بار پھر چڑچا میں دیکھنے کو ملی بتایا جاتا ہے جے پی دتا کی فلم بارڈر کافی کامیاب فلم رہی جس سے جے پی دتا کو کافی پرسدھی ملی لیکن دتا کی اگلی فلم ایل او سی کی کافی آلوچنا کی گئی اور اس فلم کے فلاپ ہونے پر بندیا نے کہا کہ اس فلم کی آلوچنا کرنے والا دیش دروہی ہے بس پھر کیا تھا اس بات پر بھی ایک بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور بندیا پھر سے ویوادوں میں گھیری نظر آئیں دوستو امید ہے کہ بندیا گو سوامی اور بندیا کے پریوار سے جڑی یہ جانکاری آپ کو کافی پسند آئی ہوگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد